عوام کو فیصلے کا اختیار دے دیا جائے عوام کو دیے طاقت اور یہ جمہوریت میں جمہور کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ جس مرضی ہے کی حکومت لے کے آنا چاہتے ہیں لے کے آئے لیکن جس طریقے سے یہ امپورٹڈ حکومت یہاں آئی ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور پوری قوم کو نامنظور ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ حقیقی آزادی کی منزل کے ہم قریب ہیں اور جیسے ہی الیکشن کا اعلان ہوگا آپ دیکھیں پاکستان کے حالات کیسے بہتر ہوں گے ہماری اکانومی ایک دفعہ پھر اسی جگہ جائے گی وہ گروت چھے پرسنٹ پہ عمران خان صاحب لے کر گئے پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ریکارڈ اضافہ ہوا تاریخ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا عمران خان کے دورے حکومت میں ہوا ہر لحاظ سے پاکستان ترقی کر رہا تھا ہر لحاظ سے ہم آگے جا رہے تھے اس کے باوجود کہ عمران خان کے تین سال میں آدھا وقت کرونا کا تھا دھائی عرصہ آدھا عرصہ ڈیٹھ سال کا عرصہ کرونا کا تھا لیکن اس کے باوجود پاکستان ترقی کے رازے پہ گامزن تھا دنیا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ملکوں میں پاکستان کا شمار ہو گیا تھا اور آج انہوں نے آ کر اپنے آپ کو انہوں نے ریلیف دیا اپنے آپ کو انہوں نے انارو دیا اور عوام کو تکلیف دی اور اب ان کے جانے کا وقت ہے حکومت جا رہی ہے امپورٹڈ حکومت ایکسپورٹ ہو رہی ہے جلد یہ حکومت جانے والی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ جو لگ رہا ہے کہ عمران خان کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ رہے ہیں تبدیلی نشتہ بلکل نہ تبدیلی آ رہی ہے نہ ہی تبدیلی آ گئی ہے یہ تبدیلی نہیں انقلاب آ رہا ہے عمران خان انقلاب لے کے آ رہے ہیں اور جو پوزیشن لگ رہی ہے انشاءاللہ عمران خان دو تہائی سے زیادہ اکثریت لے کے رسملی میں آئیں گے انشاءاللہ اور پاکستان ترقی کے راستے پر جائے گا میرے ساتھ مل کے جواب دیجئے گا باواز بلند نعرہ لگے گا یہاں چار صدا کے اور فضل خان فضل خان آپ کو مبارک ہو مبارک بہت بہت تالیہ فضل خان کے لیے فضل خان فضل خان عمران خان کے سپائی ہیں فضل خان نے جب 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 چار صدا میں جلسہ کیا ہے دل خوش کیا ہے دل خوش کیا ہے چاہ صدا فضل خان کے لیے جتنی تالیہ بجائے کم ہے جتنی تالیہ کیونکہ فضل خان کی محنت عمران خان چھتی دفعہ یہاں پر اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو جلسہ ہو رہا ہے چھے دفعہ چھکا لگ گیا اور کمال کا اور ہر دفعہ چہسدہ نے کمال کیا ہے جس طرح سے عمران خان نے کبھی اس قوم کو مایوس نہیں کیا اس قوم نے بھی کبھی عمران خان کو مایوس نہیں کیا پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی گوبمنٹ آج سے پہلے صرف ایک لیڈر نے چلائی تھی وہ کون تھے لیڈر قائد عاظم محمد علی جنہ جس طرح سے لوگ پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد عاظم کے ساتھ تھے آج اسی طرح لوگ پاکستان بچانے کی تحریک میں عمران خان کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پاکستان پاکستان کون بچائے گا پاکستان اللہ کے فضل سے کون بچائے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا اور انچہ پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کچھ دیر کے بعد عمران خان جو ہے وہ بس پہنچنے والے ہیں اور جو لوگ وہاں پر ہیں بائی طرف آپ اندر آئیں درنا رازئی علکانو درنا زرزر زرزر رازئی نہ وقت کی گی آو جی آو چاکڑی کے تاکڑی زما سرہ دس ہے ظلم نہ کبھی سکچا سرہ پوشے کٹک سید دستہ سرہ پارا دستہ سرہ پارا چاکڑی کے تاکڑی زما سرہ دس ہے ظلم نہ کبھی سکچا سرہ ماشاءاللہ چار صدا جو جنون ہے آپ میں